بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد زمیر اور آج ہمارے ساتھ امریکہ سے جو مہمان مجود ہیں آپ کی ہر دل عزیز شخصیت ساجد طارد صاحب ساجد صاحب کو کسی طارف کی ضرورت نہیں ہے اگر میں آپ کو مقتصر سا طارف کرواتا چلوں تو یہ اڈویزر ٹو ٹرامپ ہیں صدر ٹرامپ کی جو الیکشن کمپین ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی اس کے اڈویزر ہیں اور مسلم فار ٹرامپ جو تنظیم ہیں امریکہ میں ہیں اس کے پریزیڈنٹ ہیں اور سب سے بڑا ان کا طارف یہ ہے کہ یہ پاکستانی ہیں اور ہمیشہ ان کا جو اگر آپ جو ویڈیوز وغیرہ سنتے ہیں پاکستان کا ایشیو ہو چاہے انٹرنیشنل ایشیوز ہو تو ان کی بڑی گری گریب ہوتی ہے بڑی ریسرچ ہوتی ہے اور ان کے پاس اندر کی خبریں ہوتی ہیں تو آج ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آج ہمیں امریکہ میں جو کرونا ویرس کے پیش نظر جو وہاں کی صورتحال بن چکی ہے وہاں کی سیاست اور پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے حوالے سے آج ہم نے ان سے جانے کی کوشش کریں گے تو سر بہت بہت شکریہ سر وقت دینے کا سر تینکیو سو مچ اور پاکستان کو سب کو سلام میرا پیار سب کو سر تینکیو سو مچ سر سب سے پہلے یہ بتائے گا کہ کرونا ویرس کی جو تازہ ترین صورتحال امریکہ میں کیا کیا اقدامات وہاں پر اٹھا جا رہے ہیں کیا کیا لوگوں کو ریلیف دیا جا رہے ہیں اور وہاں پر لاگڈون کی کیا صورتحال ہے کیا وہاں پر بھی ویسی سیاست کی جا رہی ہے جو پاکستان میں آپ کو سیاست نظر آ رہی ہے تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا اگاہ کریں میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پوری دنیا اس وائرس سے بالکل تیار نہیں تھی نمٹنے کے لیے پاکستان کا تو میں ابھی بتاتا ہوں پاکستان کا سیچویشن لیکن امریکہ فیل ہو رہا ہے اپنے لوگوں کو فیل کر رہا ہے یہاں پر ہو رہا ہے کیونکہ تیار نہیں تھی ایک ایسی چیز تھی جو آج تک پہلے انیس سو پندرہ انیس سو سترہ کے بعد کوئی سب سے بڑی وباہ اس کے بعد ہی آئی ہے اب یہاں پہ اب اس کے جو سٹیجز ہیں جس طریقے سے پہلے یہ سر پہ جاتا ہے آپ کو زکام ہوتا ہے اس کے بعد ٹریول کر کے گلے میں آتا ہے اس کے بعد آپ کے لنگ میں جاتا ہے تو ان چیزوں کے لیے یہاں سب سے پہلے تو امریکہ میں بھی کٹیں موجود نہیں تھیں آج کل وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جب ٹیسٹوں نے کرنے شروع کیے ہیں تو اس وقت وہ امریکہ جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ وائرس والا ایک بلگ بنا ہوا ہے گورنمنٹ اس میں میں سمجھتا ہوں شروع والے دنوں میں فیل تھی کٹیں موجود نہیں تھیں اب اس وقت وینٹی لیٹرز نیو یورک ایک لاکھ سے زیادہ سوا لاکھ اس وقت میرے خیال میں مریض امریکہ میں جن کا تقشیص ہو چکی ہے ان میں سے آدھے سے زیادہ نیو یورک میں ہیں کیونکہ وہاں پہ ہائی رائز بیڈنز ہے وہاں پہ گورنمنٹ فیل ہوئی ہے وینٹی لیٹرز نہیں تھے اب بنائے جا رہے ہیں جی ایم جنرل موٹر اور فورڈ کمپنی کو پریزیڈنٹ صاحب نے ایمید دن پریس کارپنس میں بھی کہا اور ان کو پش کیا کہ وہ یہ وینٹی لیٹر بنائے اور ایمرجنسی بیسز پہ ان کو سپلائی کریں ایک تو یہ اس کے کرنٹ سیچویشن یہ ہے ہر شہر میں تقریباً اب ہر سٹیٹ میں پچاس سٹیٹوں میں ان کے مریض موجود ہیں جس طریقے سے لیکن زیادہ تر کنجسٹڈ پاپولیشن میں یہ سارا مسئلہ آ رہا ہے میرے خیال میں اتنا وائرس خطرناک نہیں ہے لیکن جتنا اس کو پورٹ ریک کر دیا گیا ہے ہر سال فلو آتے ہیں ہر سال فلو سے امریکہ میں تیس سے چالیس آزار لوگ مرتے ہیں اور وہ ایک روٹین والی بات ہے لیکن ایک خوف و حراس ایک سوسائٹی میں اس طریقے سے کر دیا گیا ہے اب نیریٹیو یہ ہے لوگوں کا بلخصوص ڈانلڈ ٹرمپ صاحب کا کہ لوگ شاید اس وائرس سے بچ جائیں لیکن بھوک سے مر جائیں گے ایکانومی جس طریقے سے سفر ہو رہی ہے اس طریقے سے لوگوں کے پاس جو وسائل آنیمپوریمنٹ میں اگلے دن پاکستان کے نمبر دیکھ رہا تھا کہ پچیس لاکھ سے زیادہ آنیمپوریمنٹ پاکستان میں اس وقت اس سے ہو جائے گی اور اس میں میں جس طرح اگلے دن پریزنٹ ایک بڑی اچھی بات کی اور انہوں نے کہا کہ اس وائرس کا حل جو ہے وہ وائرس سے زیادہ خطرناک ہے آپ نے جس طریقے سے ایکانومیز روک دی گئی ہیں لوگوں کو بند کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے میرا خیال میں اس سے دنیا میں اور زیادہ مسائل پیدا ہوں گے سر آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے یہ جو ڈرنال ٹرام صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وائرس سے زیادہ جو خطرناک چیز ہے وہ اس کا جو حل ہے جو لوگ بھوک سے مار جائیں گے جو غربہ سے لوگ مار جائیں گے لیکن سر پاکستان میں بھی عمران خان صاحب یہی بات کر رہے ہیں لیکن ہمارا میڈیا ہماری اپوزیشن اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں وہ صبح و شم یہی چاہ رہے ہیں کہ ہمیں تو ایسا نظر آ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ کرونا ویرس سے لڑی ہے اور جو ہمارا میڈیا اور ہمارا جو اپوزیشن ہے وہ عمران خان سے لڑے ہیں تو آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑا یہ کمپیریزن کریں کہ جو امریکہ میں لاکڈون کی جو صورتحال ہے وہاں کیا نتائج نکلے جو کرفیو کی صورتحال ہے اس سے کیا نتائج اخذ ہوئے اور جو عمران خان پر اس وقت پریشر بلڈ اپ کیا جا رہا ہے اس کے نتائج کیا نکلیں گے کہ عمران خان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم افراد افری نہیں پھلانی چاہیے مجھے یہ ڈار ہے کہ غریب طبقہ ہے جو ہے وہ زیادہ اس سے متاثر ہوگا تو وہاں کا اور یہاں کا تھوڑا کمپیریزن ہمیں بتائیں سر سب سے پہلے تمہیں یہ بتانا چاہوں گا کہ امریکہ ابھی تک پورے لاکڈاون میں نہیں گیا پاکست امریکہ میں کرفیو لائک سیچوئیشن نہیں کریئیٹ کی گئی لوگوں نے سوشل ڈسٹنسنگ شروع کر دی ہے ایک اپنے اپنے سوشل ایفرٹ کی وجہ سے نمبر ون دوسرا اس میں یہ بتانا چاہوں گا افسوس کی بات ہے یہ کہ جس طریقے سے پاکستان میں خان صاحب کی ہر چیز کو جس طریقے سے عمران خان صاحب کی جس طرح ڈانلڈ ٹرمپ کی یہاں پہ میڈیا سے ایک جنگ جاری ہے اسی طریقے سے خان صاحب کی اب ایک جنگ جاری ہے بالخصوص جس دن سے میر خلیلو رحمان صاحب کو نیب نے پکڑا ہے ایک اس طرح جو خان صاحب بات کرتے ہیں ان کو اس کو ٹویس کیا جا رہا ہے اب میں چھوٹی سی آپ کو مثال بتا رہتا ہوں آپ ہمارے عوام کو سوچنا چاہیے کہ یہ ایک یکجہ ہونے والا موقع ہے اس میں پاکستانیوں کو کٹھا ہونا چاہیے تھا گورنمنٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا بجائے کہ اپنی اپنی مختلف یہ آوازیں نکالیں میں ایڈیا کی مثال لیتا ہوں کہ کس طریقے سے وہ موڈی کو بچاتے ہیں میڈیا کس طریقے سے اس کو پوٹریے کرتا ہے عوام اس کو کس طریقے سے پوٹریے کرتے ہیں کس طریقے سے وہ یکجہ ہو جاتے ہیں یہ لیڈرشپ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں پاکستان کو بھی چاہیے تھا کہ یہ ہی ہوتا امریکہ میں میں یہ کہتا ہوں کہ سپٹمبر یارہ کے بعد دوسری دفعہ ایسا موقع آ رہا ہے کہ لوگ یکجہ ہوتے جا رہے ہیں بلکہ یہ تھوڑا سا مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات پہ کہ یہاں پہ دیکھیں گورنمنٹ نے دو ٹرلین ڈالر کا بل دیا ہے اکانومی کو پوش کرنے کے لیے میں آج کل امریکہ میں مسلسل یہ کر رہا ہوں کہ اپنے پاکستانی جتنے زیادہ سے زیادہ جن کی ہیلپ کی جا سکے ان کو گرانٹس اور لونز کے بارے میں اپنے دوستوں خاص بلخصوص پر اپنے بہت دوست ہیں جو سفر کر رہے ہیں اس وقت بزنس میں یہاں پہ پرائیوٹ سیکٹر نے گرانٹس دینی شروع کر دی ہیں مدد کرنی شروع کر دی افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا سویس بینکوں میں انڈیا کتنا بڑا کنٹری ہے سویس بینکوں میں پاکستانیوں کا کرپشن سے زیادہ پیسہ وہاں پڑا ہے انڈین سے زیادہ تو کسی نے ابھی تک کوئی اپنے بینکوں کے مو کھولے ہیں اکاؤنٹوں کے کوئی مجھے یہ بتائیں کہ آپ آپ کی بلینز کے حساب سے بلین روپیز کے حساب سے کرپشن ابھی ریسنٹلی آپ کے پاکستانی جو ایک طبقہ ہے انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے آٹے اور چینی کے بہران کے ساتھ آپ کو راب کیا گیا ہے پاکستان پر ڈاکہ مارا گیا ہے آٹے کا اور چینی کا لیکن میں ٹھیک ہے یہ بزنس اگر اس کو بزنس کہیں بزنس ٹرم کہا جائے لیکن یہ بتائیں کہ کسی نے کوئی ہاسپیٹل کھولا ہے کسی نے کوئی فنڈ قائم کیا ہے مریضوں کے لیے کسی نے کہا ہے کہ میں وینٹی لیٹرز مگاتا ہوں فرس ورڈ سے یا کہیں سے امپورٹ کرتا ہوں چائنہ سے اور میں ہاسپیٹلز کو دیتا ہوں افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ میں نے کل ایک بےو آسپیٹل کی ویڈیو دیکھی جہاں پہ مریض ساری دات چیختا رہا ہے اس کو باندھا رکھا بیٹھ کے ساتھ اور اس کی پکچر جس طریقے سے آئی ہے وائرل ہو کے کہ کس طریقے سے وہ ساپ فوت ہوئے ہیں اس وائرس کے ساتھ تو یہ قوم سمجھ نہیں رہی ہے دو چار چیزیں میرے لیے بڑے افسوس کی بات ہی ہاسپیٹل میں پاکستان لوگ جاتے ہیں وہ پازیٹیو ہوتے ہیں اور ہاسپیٹل سے بھاگ جاتے ہیں وہ سوسائٹی میں چلے جاتے ہیں ہمیں جب تک اس مریض میں اس مرض کے لیے سوشلی ایک کٹھے نہیں ہوں گے جب تک ہم اس کا خود مقابلہ لیکن سر آپ جو بات کر رہے ہیں سر آپ بات یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں سر جو علمیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو میڈیا جو دکھاتا ہے جو ایک نیریٹیو بیلڈ کرتا ہے وہ ہر انسان کی رہ بنتی جاتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لیٹریسی ریٹ بلکل پاکستان میں نہیں ہے نہیں اس پہ تھوڑا سا میرا اقتلاف یہ ہوگا کہ آپ کے میڈیا نے ایک بڑا اچھا کام کیا کہ پوری قوم کو بتایا کہ زرداری صاحب لوٹ کے کھا گئے ہیں آپ کے میڈیا نے بڑا زور لگایا کہ نواز شریف صاحب تین سو پرپرٹیز لندن میں لے لی انہوں نے ڈار صاحب کی بیلڈنگیں کھڑی ہیں سو سو منزلہ بیلڈنگیں دوبائی میں کھڑی ہیں آپ کے میڈیا نے عوام کو بتایا لیکن آپ کی عوام بھی ان کے ساتھ کھڑی ہیں مجھے یہ بتایا میں اس پہ میڈیا کو اتنا بلیم نہیں کروں گا عوام کو سوچ نہیں ہے ویشن نہیں ہے اب مجھے یہ بتایا یہ جو پاکستان میں ایک میں سنتا ہوں پنجاب سے جو ایک بات کہی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کھاندے ساندے لندے بھی ساندے اب یہ دیکھیں یہ جب تک یہ چیز سوچ نہیں نکلے گی میں ڈیفر کرتا ہوں ہمیں سوچنا پڑے گا ہم کہاں جا رہے ہیں یہ آپ کو خود نکلنا پڑے گا یہ گورنمنٹ کی رسپانسیبیلیٹی نہیں ہے کہ آپ کی جانوں کی حفاظت وائرس سے بھی کی جائے آپ نے خود بچنا ہے لیکن بالخصوص اس وقت آپ جس طریقے سے پاکستانی میڈیا گورنمنٹ کو کریٹسائز کر رہا ہے یا جس طریقے سے اپوزیشن کا رول جو ہے وہ افسوس لاک ہے پہلے اپوزیشن کا رول یہ تھا کہ اپوزیشن آپ کے کرپٹ سیاستدانوں کے پیچھے نیب جائے تو جمہوریت خطرے میں اب وہی بات آ رہی ہے دوبارہ کشمیر کے معاملے میں انہوں نے کشمیر کو ابینڈن کیا سیاست میں کیونکہ ان کی کوئی ویجن نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ کرپشن کے حالہ اور دوسرا سیاستدان کی کیا ہے مجھے میں آج آپ کے پرورم کے حوالے سے خاص کر یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے بڑے بڑے سیاستدان جو ستر ستر سال کے اتزاز آسن جیسے میری سمجھ سے باہر ہے کہ کاریہ صاحب اتزاز آسن صاحب اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ہاتھ باندھ کے بلاول صاحب کے پیچھے کس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں کوئی زمین نام کی چیز ان میں ہے اپنی اگر جمہوری پائٹی ہیں ان کو کہتے ہیں تو اپنی پائٹی کے اندر الیکشن کریں الیکشن کیونکہ فیک الیکشن کرتے ہوا اسی طریقے سے آپ کی نون لیگ کی پائٹی آپ اتنے اتنے مجھے ہوئے سیاستدان ہیں جن کی عمریں اور بلکہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو فرم کالیفائیڈ ہیں امریکہ کی آئی وی لیگ سکولوں سے پڑے ہیں اور حمزہ شباز شریف کے سامنے پیچھے اس طرح کھڑے ہوتے ہیں اس طرح نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں شرمناک کی چیز تو کچھ ہے یہ جس طرح ابھی آپ بات کر رہے ہیں سر اپوزیشن اور میڈیا کا جو کردار کی بات ہو رہی ہے امریکہ میں سر جو صورتحال ہے وہاں پر وہاں کا میڈیا بھی اسی طرز پر کام کر رہے ہیں جس طرز پر پاکستانی جو میڈیا ہے وہ کام کر رہے ہیں اور وہاں پر جو ازادی کی بات کی جاری ہے کیا پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ زیادہ ازاد ہے آپ کی نظر میں یا امریکہ کا جو میڈیا ہے وہ زیادہ ازاد ہے سر میں سمجھتا ہوں آپ پاکستان میں پرس بلکل ازاد ہے جس طریقے سے غلط ان چار جرنلسٹ خاص آپ کے سامنے بیٹھے ہیں انہوں نے question کیے ہیں وہ question وہ آپ بالکل وہ open question تھے کوئی pressure نظر نہیں آ رہا تھا اس میں کچھ نظر نہیں لیکن اگر آپ کی ایک چینل کا جس طریقے سے charges خلیلو روان صاحب کے ساتھ ان کو face کرنے دے let the court make a decision about it حالانکہ آپ کی judiciary پہ میں تو خیر آج کل کیا آپ کی judiciary کو چودری judiciary کہتا ہوں ان کے اپنے حالات بڑے کمزور ہیں بلکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں reform جہاں تک political ہونے چاہیے وہاں پہ judicial بھی ہونے چاہیے آپ کا ایک civil judge بننے کے لیے آپ کو کافی امتحان دینے پڑتے ہیں لیکن لاہور high court کا judge بننے کے لیے اگر کسی لیک وکیل نے مال روڈ پر دو دفعہ اس کا سر پھٹا ہو تو وہ آئیز court کا judge بن جاتا ہے یہ کوئی criteria نہیں ہے نہ ان کے پاس judiciary کا knowledge ہے نہ ان کے پاس کوفیشن ہے یہ ساری چیزیں افسوسناک ہیں میں یہ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں بتائے گا ہمارے ناظرین کو جو عمران خان صاحب نے بھی اپیل کی تھی ایران کے حوالے سے کہ ایران پر امریکن جو پابندی ہیں وہ ختم کی جائیں جو موجودہ صورتحال ایک انسانی اندردی کے ناتے سر تو اس پر کوئی کام ہو رہا ہے یا مزید اس پر کوئی یہ کیا سرین کی جاری ہیں کہ یہ پابندیاں بڑھائی جائیں اور جو ایران کہہ رہا ہے کہ مجھ پر پابندیوں میں یہ ختم کی جائیں جو امریکن نے لگائی ہوئی ہیں اسی طریقے سے وزیراعظم عمران خان نے بھی ریکویسٹ کیا ہے ڈونالڈ ٹرم کو تو اس پر کوئی کام ہو رہا ہے سر نہیں اس پر دیکھیں وہ پابندیاں ابھی رہیں گی ابھی پریزیڈنٹ صاحب کے ٹیبل پر ایران کی یا اس طرح کی اور یہ چیزیں موجود نہیں ہیں امریکن پریزیڈنٹ کے ٹیبل پر ابھی تک اس ویری کرٹیکل کہ وہ امریکن امریکہ کے اندر امریکہ اپنا انٹرسٹ ابھی دیکھ رہا ہے اپنی چیزوں میں بیزی ہے لیکن اگلے ہفتے دس دن میں سوچا ہو سکتا ہے چیزیں جب امریکہ میں کچھ چیزیں سیٹل داؤن ہوگی بہتر تو اس کے بعد یہ چیزیں بھی سوچی جائیں گی لیکن میرا خیال میں اس وقت ابھی تک this is not an american priority right now